السلام علیکم حم 3D کی طرف سے تمام نیزرین کو گلکم آج ہم 3D Max شروع کر رہے ہیں تو اس میں ہی آج 3D Max میں یہ دیکھتے ہیں کہ یہ یہ جو بیڈنگ ہے یہ جو بارڈل ہے تو ہم یہ اس کے اندر کیسے لگا سکتے ہیں 3D Max کے اندر ہم اس کو کیسے انسٹال کر سکتے ہیں یعنی ایسی ایسا بارڈل ہم اس کے اندر کیسے بنا سکتے ہیں یہ شروع کرتے ہیں دیکھتے ہیں very easy اس میں کچھ خاص فرملم نہیں ہے اس میں ایک command ہے جو کہ بہت ہی کم لوگ شروع کرتے ہیں لیکن اس کو یوز کرنا چاہیے اس سے تھوڑا کام ساف ہو جاتا ہے ایسی ہوتا ہے اور تقریباً جلدی بھی ہو جاتا ہے میری تو یہ کوشش ہوتی ہے کہ جو کام بھی ہونا اس کے اندر 3D Max ہے یا AutoCAD ہے جو بھی ہے اس کے اندر صاف بھی ہے اور جلدی بھی ہو تو آجیں دیکھتے ہیں اس میں ایک command ہے 3D Max میں تو ابھی بیس تو شاید بہت لوگوں نے بیس پر پڑھ لی ہوگی تو پھر ہم بھی بیس ٹھیک شروع کریں گے لیکن ایک میرا فروگرام تھا میں پروجیکٹ عار کرنا تھا اس کے اندر یہ command ہی تھی تو میں نے کہا چلو دوستوں سے بھی شیئر کرلوں میں تو این جی دیکھتے ہیں اس کے اندر یہ command ہے آپ یہ modifier panel کھولیں اس کو open کریں modifier list میں ہے اس کے اندر ہے ایک symmetry اس پریس کریں اس پریس کرنے سے آپ کو یہ symmetry نظر آ جائے گی یہ دیکھیں جی یہ symmetry یہ command ہے یہ very easy ہے جیسے اچھا جائے یہ دیکھیں جی یہ symmetry سے اس نے دیکھا ایسے ہی جیسے سیم وہی چیز اس نے ایک اور copy کر دی دیکھا نا یہ پہلے ایک تھی ابھی ہماری دو کنیشیں ہوگی دیکھیں جی یہ symmetry یہاں پہ اس کو click کریں تو یہ پینر کھل جائے گا mirror کا mirror کو آپ on کریں on کرنے سے تو آپ کی یہ symmetry command ہے یہ دیکھیں جی یہ in work ہے تو آپ کیا کریں alt alt پرس کریں alt اور mouse سے آپ اپنے رولے کو پرس کریں اس کے بعد اس کو آپ orbit کر لیں دونوں کو alt کو بھی پرس رکھیں اور رولے کو بھی پرس رکھیں پھر یہ orbit میں آجاتا ہے 3d max اس کے اندر بعد میں ہم ڈیٹیل سے پڑھیں گے تو اس کے بعد کیا کرنا ہے آپ نے یہ دیکھیں یہ orbit orbit command یہ آپ ہاں کار لیں orbit سے آپ اس کو orbit ہی کار لیں اگر آپ یہاں سے نہیں کر سکتے ctrl z کریں اس کو zero position پہ لے کے ہیں اور دیکھیں z direction یہ نیچے دیکھیں یہ z direction کو آپ 45 کر دیں 45 degree پہ 45 degree اس نے اگر ہم کو پیچھے کی طرف چاہیئے تو ہم اس کو کیا کریں گے 180 degree 180 degree پہ اس نے back side پہ اس کو روٹیٹ کر دیا اب یہ دیکھیں یہ آگے نہیں ہے یہ کیا ہے یہ symmetric command یہ آن ہے یہ یہ دیکھیں وہی چیز وہ create کر رہا ہے جو چیز already اس کے اندر ہے وہی چیز اس نے آپ کو دوبارہ create کر دیا آپ اس کو آپ طرف f4 پریس کریں تو اس کے بعد یہ ہو گیا پھر دوبارہ جائیں آپ اس میں ایک اور symmetry آپ وہاں سے یہاں سے copy کریں گے تو بعد میں time لگ جائے گا دیکھیں یہ copy نہیں کریں آپ یہاں پہ یہاں سے دوبارہ symmetry کہاں گئی اس پریس کرنے سے یہ دیکھیں یہ ہے یہ دیکھیں اس نے flip کر دی ایک وہی command اس نے دوبارہ خود دی اب آپ اس کو سنٹر میں لے آئے ہیں یہ سمیٹری اب یہ اس کیلئے تھی اور یہ ہماری دوسری اس سائٹ کے لئے open ہوئی ہے اس کے mirror کو آپ ان کریں mirror کو ان کرنے کے بعد آپ اس کو کے ساتھ لے آئے ہیں اس میں توڑا یہ ہے کہ high definition computer صحیح کام کرتا ہے اس کے اندر اس پریس کریں اب آپ اس کو off کر کے اس کو adjust کر لیں آپ آپ پھر mirror کو on کریں اور اس کو تھوڑا دیکھیں اوپر نظر آ رہا ہے تھوڑا اس کو اس طرح کر لیں اور اس کے بعد اس کو آپ اور یہ دیکھیں یہ سنٹر میں کچھ بن گیا ہے سنٹر میں آپ کو وہ شکل نظر نہیں آ رہی جو کھرنیش کی شکل ہیں کیونکہ جب اس نے اس کو weld کیا ہے تو اس نے welding زیادہ کر لیا ہے آپ اس کو تھوڑا کم welding کریں دیکھیں یہ weld same آپ اس کو یا اس کو uncheck کر دیں یا یہاں پہ اس کی quantity اس کو آپ 0 1 کر دیں 0 1 کرنے سے وہ دیکھیں اس نے آپ کو وہی دے دیا ہے اور اس کے بعد آپ پھر آپ آ جائیں اس میں select کریں اس کو پورے کو select کرنے کے بعد شفٹ پریس کریں اور یہ ریڈ تیر کو یعنی x کی طرف جائیں اس کو copy کر دیں اب آپ کی یہ copy ہے نارمد نہ کہ یہ آپ کا symmetry ہے اس کو copy کریں instance نہیں کریں اس کو آپ copy کریں اوکے اوکے کرنے کے بعد اب یہ کیا آگئی ہے جی آپ کی یہ symmetry آپ اس کو یہاں سے delete کر دیں اب ایک symmetry delete ہو گئی اب آپ کی ایک symmetry باقی ہے جس سے یہ یہ اس طرف یہ سمجھیں کہ وہ direction change کر گئی اس طرف جا رہا ہے تو آپ اس کو یہاں پہ لے جائیں sorry z direction نہیں آپ اس کو y direction پہ لے جائیں y direction کہاں پہ ہے تقریباً یہ یہ دیکھیں بھی آپ اس طرف یہ y direction اب آپ symmetry کر لیں اور یہ mirror میرر کو آپ on کرتے ہوئے آپ اس کو دوبارہ یہاں سے پکڑیں اور آپ اس کو اس دیوار کے ساتھ لیں ہو گیا جی اور اس کے بعد دیکھیں جو center میں جانا ہے یہ decor یہ بھی ہم ٹھیک کر لیں گے اس کا بھی مشکل نہیں گے don't worry تو اس کے بعد پھر کیا کرتے ہیں اس کو پھر اس کی ہمیں copy کر لیتے ہیں اس کی پھر shift press کرنے سے ہم اس کو اس طرف لے جائیں گے okay اور پھر x direction کی طرف x direction کی طرف اور اور یہ y y آپ اس کو دوبار کے ساتھ یہاں پہ test کریں اس کے بعد اس symmetric کو on کریں mirror سے آپ اس کو یہ دیکھیں یہ اوپر کٹ ہو رہا ہے یہ یہاں پہ اس کی جو limit تھی وہ end ہو گئی تھی تو ایسا کرتے ہیں اس کو تھوڑا سا ہم scale کر لیتے ہیں اس کو بس scale کرنے کے بعد یہ آپ کا یہ و یہ scale تو یہ ہو گیا جی اب ہم نے کیا کرنا ہے ابھی ہماری یہ کنشہ میں پوری نہیں ہوئی ابھی ہم نے اس کو پورا کرنا ہے تو اس کے لئے ہم کیا کریں گے جی یہ mirror یہ دیکھیں یہ آپ یہاں تک دیکھیں آپ کیا کریں اور اس کو آپ بیک سائیڈ پر موپ کر لیں یہ ہوگا ہے آپ کیا کرنا ہے جی آپ نے اسی کو ہی اسی کو mirror کر لیں میررر کپی میررر کپی اوکی جی یہ آگیا جی میررر آپ کا یہ ہوگیا آپ اس کو دوبارہ اس کو بھی میررر کر لیں میررر ہوگیا یہ میررر کپی اور اس کی سیمیٹری آپ آف کر دیں ڈیلیٹ کر دیں یہ آپ کی سیدھی ایک انشہ آگئی ہے ابھی آپ اس کو شفٹ پریس کریں اور یہاں سے اس کو پکڑیں اور یہاں پہ اس کو لے آئے ہیں اوکی جی اور اس کی کپی دو تین کپی کر لیں چار کپی کر لیں چار کپی کر لیں اور اس کے بعد آپ اس کو کپی کر لیں اور اس کو آل ٹیس کریں انہی سے سیمیٹ کر دیں اور اس کے بعد آپ اس کو بھی میرر کر دیں میرر ہوگیا اوکی کریں اور اس کو آپ آپ اس بھی ٹیسرしかیں کپ کپ پہنید یں کپ اپ پہر آپ آپ یہ ہو گیا یہ ہو گیا اس کو آپ آگے تک نیچے دیکھ رہے ہیں دیوار نظر آ رہی ہے آپ کو یہاں تک لے کے ہیں اس کا پین رولا کھولے کو پریس کریں اس کا رولا یہاں پہ ختم کریں اور اس کو اور اس کو یہاں پہ کریں یہ دیکھیں جی اس کا یہ گروپ بنا ہوئے یہاں پہ گروپ اپن کر لیں اور اس کو کیا کرنا ہے آپ نے کنورٹو ایڈیٹیبل پولی کر لیں کنورٹو ایڈیٹیبل پولی کنورٹو ایڈیٹیبل پولی ہو گیا یہ دیکھیں یہ پینل آگیا ہے آپ اس کو یہ ایلیمنٹ سیلیکٹ کر لیں یہ دیکھیں یہ تین چار ہیں یہ پانچ ہوں گئے اب آپ ایل salvageания سے کنورٹو ایڈیمنٹ سیلیکٹ کر لیں اپ یہاں سے côngاشو آپ اس کو لیفٹ کلیک پریس رکھیں ماؤس سے اور اس کو آپ کو جہاں چاہیے آپ اس کو وہاں تک لے جائیں اور وہاں پہ اس کو آپ چھوڑ دیں تو اس کے بعد اس نے کپی کر دیا یہ اس کی کپی کمان ہے اب یہ دیکھیں یہ ہمیں اچھا نہیں لگ رہا ہے یہ یہاں پہ ہے تو اس کو یہ انگروپ کریں پہلے انگروپ کرنے کے بعد آپ اس پر کریں یہ ایڈیبل پولی پہ جائیں ایلیمنٹ ایلیمنٹ اس کو پورے کو یہ آپ فینش کر دیں ڈیلیٹ ڈیلیٹ کے بٹن سے ہی ڈیلیٹ ہو جائے گا یہ اب زیادہ اس میں وہ نہ کریں اگر آپ نہیں کرنا ہے تو پھر آپ اس کو یہ کپی کر لیں سیلیکٹ کرنا ہے اس کو سیلیکٹ کرنے سے آپ شیفٹ پریس رکھیں دو تھی نا اس رکھ اور نا پرابلم اور اس کو اکی کر لیں اس کو سیلیکٹ کریں اس کو اب ڈیلیٹ کر لیں ڈیلیٹ اس کو سیلیکٹ کریں اس کو یہاں سے یہ سیلیکٹ ہو گیا تو آپ کیا کریں اس کو مووو کریں اس کو سمتے اس کو آپ اس کے طرف لے جائے جہاں پوچھ آئیے اکی ہو گیا اب یہ سیلیکٹ ہے یہاں بھی کچھ ہے اس کو بھی کیا کرتے ہیں اس کو بھی کنٹرول زیٹ اور اس کے بعد اس کو اس کو بھی اس کو سیلیکٹ کریں اس کو آپ ڈیلیٹ کر دیں اور اس کے بعد پھر آپ اس طرف آ جائیں اس کو پہلی انگروپ کر لیں انگروپ کرنے کے بعد انگروپ کرنے کے بعد اپن کر لیں اپن کر لیں اپن کر لیں اٹھا ٹ خ؟ اٹھا ٹ اور ہزا filی جانب پہلے اٹھا ٹ اٹھا ٹ اٹھا ٹ اٹھا ٹ روٹ آپ اس کو یہاں پہ اس طرح دیں اس طرح اٹھا ٹ دے اٹھا ٹ آپ اٹھا ٹ دے اس طرح سیلیٹ پ پھولے سے آپ اس کرلکٹ ہوں گے انگروپ کرنے سے یہ کرلکٹ نہیں ہوں گا اگر آپ اس سے آپ کریں گے کریں اس م رئیس تو مرہ سی Lee بحلیٹ سے پورے اگر آپ اس کو کیا کریں اور اس کو اور بٹ کر کے آپ اس کو تسلی سے دیکھ لیں جو بھی ہے آپ اس کو ڈیلیٹ کرنا چاہتے ہیں اس میں آپ اس کو بڑھانا چاہتے ہیں اپن کر لیں یہ ایٹی بل پولی پولیگران ایلیمنٹ ایلیمنٹ سے آپ نے اس کو ڈیلیٹ کر دینا ایتی ہاں بھی اس کو ڈیلیٹ کر دیں اور ایک ہے اس کو بھی ڈیلیٹ کر دیں اور اس کو آپ کپی کر لیں اس کو کپی کر لیں اس کیلئے سب سے بہتری ہے کہ جب شروع سے بڑھانا جاتا ہے تو اس وقت جو بھی آپ کا ایک اوبجیکٹ ہے اس کو سیدھا صحیح کلیر کر کے جائیں آپ تاکہ بعد میں جو بھی پریشانی یہ ہو رہی ہو اس وقت پھر وہ نہ ہو بس یہ ہو گیا اس کو کپی کر دیں اوکی اوکی آپ اس کو سیلیکٹ کر دیں اس کو ڈیلیٹ کر دیں اور اس کو کپی کر دیں اگر دو کرنا ہے تو دو کر دیں اس کو اس کو یہاں بھی لے کے آئیں اور اس کے بعد شیفٹ پریس کریں شیفٹ پریس کرنے سے یہاں سے پکڑ کر اس کو یہاں پھر اس کی کافی کال دیں اوکی ہو گیا جی پینکی سب یہ تھا ایک کا اس میں انشاءاللہ یہ سیمیٹرک کمانڈ تھوڑی سی ڈیفکل تو نہیں ہے بس تھوڑی سی کریٹیکل ہے تو بٹ ویری ایزی ہے کیونکہ ابھی جو یہاں پہ ساودی عرب میں اور پاکستان میں جی آر سی کی ڈیکور آئی ہوئی ہے گھروں کے اوپر جو بللنگ ہیں بہت بڑی بڑی تو ان کے اوپر جو جی آر سی کی جو جتنی بھی جی آر سی کا ورک ہوگا اگر آپ اس کو 3 ڈی میں شو کر کے ایک لائن کو دکھائیں گے تو اس کے لئے آپ کو یہ سیمیٹرک کمانڈ ہی جوز کرنا پڑتی ہے کیونکہ اس میں صرف اور صرف سیمیٹرک کمانڈ کا ہی کام ہے اوکی جی تھانکی جی گاڈ بلیس یوں اور میرا چینل جا سر آپ اس کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا سبسکرائب بھی کریں اس کو اور دوست کے ساتھ شیئر بھی کیا کریں کومنٹس بھی کیا کریں انشاءاللہ آپ کو جواب ملتا رہے گا اوکی جی تھانکی جی گاڈ بلیس یوں موسیقی 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 موسیقی